اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل سنرائز میں ہوں شناز اور آج ہم اس طرح کی خوبصورت بوٹیز بنائیں گے بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا یہ میں نے فور پلائی وول سے دس نمبر نیڈل سے اس کو بنا ہے بڑا یا چھوٹا سائز آپ بنا سکتے ہو یہ سائز نمبر 5 اور 6 ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہو 4 اور 3 سائز تو 49 فندے لے لیجئے گا اور 7 اور 8 کے لیے 61 فندے لے لیجئے گا اور 8 اور 9 کے لیے 67 فندے ہوں گے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے آئیے جلدی سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں اس کے لیے دو کلر کی بول لیں گے اور دس نمبر نیڈل کا استعمال کریں گے فور پلائی کی بول ہے اور چالیس گرام بول لگے گی بول کو اس طرح سے موڑ کر ایک لپ بنائیں گے اور اسے نیڈل میں اتار لینا ہے اگلیوں کی مدد سے اس طرح سے بول کو موڑتے ہوئے فندے بناتے جائیں اور 55 فندے ہم بنائیں گے اس طرح سے اور بچے ہوئے دھاوے کو ہمیں کٹ نہیں کرنا ہے آئیے اب ہم اس کی بنائیں کر لیتے ہیں بنائیں ہم فورسٹ فندے سے ہی شروع کریں گے اور سیدھا سیدھا اس کو بنیں گے بہت ہی آسان ہے اس کی بنائیں سیدھا سیدھا بنتے ہوئے ہم نے ایک رو بنا لیا ہے اگلی رو سے ہم کلر لگائیں گے اب یہاں پر دیکھیں لاسٹ کا فندہ بھی ہمیں سیدھا ہی بنائیں گے فورسٹ فندے کو ہمیں بینا بنے نکال لینا ہے اور یہ جو دھاگا ہے اسے ہمیں اس طرف کر دینا ہے اور یہاں سے اب ہم کلر ایڈ کریں گے اور وہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دھاگے کو ہمیں یا تو یہاں پر باندھ لیجئے گا یا پھر اس کو تھوڑا بڑا چھوڑ کر آپ اس طرح سے پکل لیجئے اور دو بار اس کو اس طرح سے نیڑل میں کمانا ہے ایک دو اور پانچ فندے ہمیں اسی طرح بننے ہیں یہ دیکھیں اسے اور ایک فندے کو ہم سکپ کریں گے اور پھر سے پانچ فندے ہمیں اسی طرح ڈبل دھاگے کے ساتھ بن لینے ہیں یعنی دو بار دھاگے کو ہم اس طرح سے نیڑل میں گھومائیں گے اور اسے بنتے جائیں گے اسی طرح اس رو کو پورا کریں گے پانچ فندے بنیں گے اور ایک کو سکپ کر دیں گے پھر پانچ فندے بنیں گے اور ایک کو سکپ کریں گے بھی 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 ابھی یہاں پر دیکھیں ایک فندے کو ہم نے سکیپ کیا اور لاسٹ میں ہمارے پاس چھ فندے بجے ہیں اور انہیں بھی ہمیں ایسے ہی بننا ہے یہ دیکھیں پانچ فندے ہمیں اس طرح سے بن لینے ہیں یہ دیکھیں یہ چار ہیں اور یہ پانچ ہے ابھی یہ لاسٹ کا جو فند ہے یہ ہمیں بینا وہ نہیں ہی اتار دینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ رو اس طرح سے نظر آئے گا ابھی ہم تیسرا رو بنیں گے اور تیسرا رو کے یہ دیکھیں بینا بنیں اس طرح سے اتار لینا ہے اور یہ جو سٹیچ ہے وہ ہمیں اس طرح سے کھول دینا ہے پانچوں سٹیچ ہم اس طرح سے کھول دیں گے اور ابھی ہمیں انہیں سینڈل میں پھر سے ڈال لینا ہے یہ دیکھیں ان سے اور ایک بار اس طرح سے اس کو بنیں گے تھوڑا سٹیچ کو ڈیلا رکھنا ہے اور ایک بار اس طرح سے ایک فندہ بڑھا لیں گے دوسری بار پھر سے بنیں گے اس طرح سے اور ایک فندہ بڑھا لیں گے اور تیسری بار پھر سے ہم اس اس طرح اُلٹا بنیں گے پھر ہمیں سارے فندے نکال دینا ہے اور یہ جو سٹیچ ہے اسے ہم بینا بنیں پھر سے اتار لیں گے اور پھر سے ہمیں یہ والے فندے جو ہیں وہ اس طرح سے کھول لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ایک ایک فندہ کر کے بھی آپ نیڈل میں ڈال سکتے ہو ایسے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو پانچوں فندے ایک ہی بار میں بھی ڈال سکتے ہو یہ دیکھیں ایک بار بھنا دھاگے کو اس طرح لپیٹ لیا دوسری بار بن لیا پھر سے دھاگے کو ہم نے اس کے اوپر سے لپیٹ لیا اور تیسری بار پھر سے بن لینا ہے یعنی پانچ فندے ہم پھر سے بنا لیتے ہیں تو اسے نکال دیں گے پھر سے اس کو سکپ کریں گے اور وہ ہی پر سے ہمیں پھر سے دھاگنا ہے اور اسی طرح اس رو کو پورا کرنا ہے پانچ فندوں کو اس طرح سے لے لیا اور پھر ہم بنیں گے اسے اس طرح سے ایک بار بنیں گے دو بار بنیں گے دھاگا لپیٹیں گے اور تیسری بار بنیں گے ان پانچ فندوں کو ہمیں تین بار بننا ہے اور پھر نکال دینا ہے نیڈل سے اس کو سکپ کریں گے پھر سے پانچ فندے ہمیں اس طرح سے کھوڑ لینا ہے یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ والے نیڈل کے اندر ایسے ان کو ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور ایک بار بنیں گے بہت ہی ایزی ہے دھاگا لپیٹ لیں گے اور پھر سے بنیں گے دھاگا لپیٹ لیں گے ایسے اور تیسری بار پھر سے بنیں گے اور اسے نکال دینا ہے پانچ فندے کو سکپ کریں گے پھر سے پانچ فندوں کو اس طرح سے کھول لیں گے یہ دیکھیں اور انہیں پھر سے ہمیں نیڈل میں ڈال لینا ہے ایسے ٹھیک ہے ایک بار بنیں گے اور دھاگا اس طرح سے لپیٹ دینا ہے پھر سے بنیں گے دھاگا پھر سے لپیٹ لیں گے اور تیسری بار پھر سے بنیں گے اور اس بارے فندوں کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہ والے فندے کو سکپ کرنا ہے اور پانچ فندوں کو اس طرح سے کھول دینا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں پیچھے کی طرف سے سٹچ کو اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں ایک بار بنیں گے ایک بار بنیں گے پھر سے بنیں گے دو ہو گئے اور دھاگے کو اس طرح سے لپیٹ لینا ہے اور تیسری بار پھر سے بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ والا جو فندہ ہے اسے ہمیں بینہ بونے ہی ایسے نکال دینا ہے تو یہ رو جو ہے وہ اس طرح سے کچھ نظر آئے گا ابھی چوتھا رو دیکھیں ہمیں کیس طرح سے بننا ہے یہ سارا رو ہمیں سیدھا سیدھا ہی بننا ہے اور گری کلر کے ساتھ ہم بنیں گے یہ دیکھیں فرسٹ فندے کو ہم اس طرح بینہ بنیں پھر سے نکال لیں گے اور سیکن سے شروع کریں گے ایک دو تو یہ دیکھیں یہ تیسرا فندہ ہے چوتھا اور یہ پانچ ماں یہ دیکھیں یہ پھر سے پانچ فندے جو ہیں وہ ہمارے بن گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والے فندے کو اب ہم بونیں گے وہ کیس طرح سے ہمیں بننا ہے یہ دیکھیں اس کو ہمیں اس طرح سے نکال لینا ہے اور نیچے کے یہ جو دو دھاگے ہیں یہ دیکھیں یہ دو دھاگے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو ان کو ہمیں اس طرح سے نکال میں ڈال لینا ہے یہاں سے ایسے ڈال لیں ٹھیک ہے اور سیدھا گھن لیں یہاں سے اور پھر سے ہمیں پانچ فندے یہ گھن لینے ہیں ایک دو دو تین چار پانچ اور یہ والا فندہ جو ہے وہ ہم سیدھی طرف سے ایسی اس کو اٹھائیں گے اور نیچے کے یہ جو دو دھاگے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ کو اس طرح سے اٹھانا ہے یا تو پھر آپ ایسے ہی بن لیں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے یا پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ایسے بھی بن سکتے ہیں یہ پانچ فندے ہم نے بن لیا ایسے ٹھیک ہے تو یہ والا جو فندہ ہے دونوں طرح سے بن جا سکتا ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے اٹھایا اور اس نیڈل میں ایسے ڈال لیا تو ایسے اس کو بن لینا ہے اس طرح سے آسانی رہے گی جیسے آپ کو ٹھیک لگے ایسے اس کو بن سکتے ہیں سیدھا ہی بننا ہے بس نیچے سے دھاگے اٹھانے ہیں یہ دیکھیں ایسے یہ تو اٹھا کے اٹھائیں اور اس کو آپ اس طرح سے بھی بن سکتے ہیں ایسے پانچ فندے بنیں اور یہ والے کو شیدہ کیا اور نیچے والے دو دھاگے یہ دو ہیں یہاں پر دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو اس کو بن لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ رو ہم اس طرح سے پورا کریں گے یہ لاسٹ کی سٹچ ہے اسے ہم سیدھا اس طرح سے بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ رو ہمارا اس طرح سے بنیں گے اب ہم پانچ میں بنیں گے پانچ میں بنیں گے پانچ میں بنیں گے یہ دیکھیں یہ جو سٹچ ہے اس طرح سے نکالنا ہے اور دھاگے کو آپ اس طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے تو سیدھا سیدھا یہ رو بنیں گے ہمیں گے یہ لاسٹ یا بنیں گے ہمارے دنوں میں بسکتے ہیں سارے سٹچ بونے ہیں کوئی بھی مس نہیں کرنا بہت ہمارے دنوں میں بسکتے ہو کیا ہے ابھی لاسٹ کا سٹیچ دیکھیں فرینز ہمیں اُلٹا کر کے بننا ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹ کا سٹیچ ہم اُلٹا کر کے بنیں گے ابھی ہمیں اس کو اسی طرح اُلٹا کر کے بھی بننا ہے تو یہ دیکھیں یہ پانچ ماں رو ہمارا اس طرح سے ہوگا اور یہاں پر اب ہم اس کو گری رنگ کو کٹ کر دیں گے اور آگے کی بنائی جو ہے وہ ہم اورنج کلر کے ساتھ کریں گے یہ وہاں اورنج کلر لگائیں گے فرسٹ فندے کو ہم اس طرح بینا بنیں نکال لیں گے اور اگلے فندے سے ہمیں اورنج کلر کے ساتھ بننا ہے اور یہ جو دھاگیں ہیں ایکسٹرہ انہیں ہم اس طرح سے ساتھ میں رکھیں گے اور یہاں پر ہم اس کی بنائی کریں گے یہ دونوں دھاگوں کو اس طرح سے ہولڈ کریں گے پیچھے کی طرف سے یہ دیکھیں ایسے بس تھوڑا ہی کرنا ہے دو چار سٹیچ بس اب بھی ہمیں سیدھا سیدھا اس کو بن دے جانا ہے یہاں پر دیکھیں جی فیس سے لاسٹ کا فندہ جو ہے وہ ہم اُلٹا کر کے بن رہے ہیں ایسے اور جب بھی روکو شروع کرنا ہے تو اس فندے کو اس طرح سے نکال لینا ہے بینا بنے اور بنائی کو ہم اسی طرح continue رکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے 61 رو بنے ہیں اب ہم یہ اولا ڈیزائن یہاں پر دھرائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ لائنیں بھی گن لیتے ہیں کہ یہ کتنی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ انی بیس اکی بائی تیئی چوبی پچی چھ بیس تائی اٹھائی انو تیس تیس کتیس یہ لائنیں کتیس اس طرف ہیں اور تیس جو ہیں وہ اس طرف ہیں اٹھائی طرف آئیے اب ہم اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں اور اوپر ڈیزائن بناتے ہیں فرسٹ لوپ کو بینہ بنے ہم نکال لیں گے اور اگلے فندے سے ہم تھاگا لگائیں گے سیدھا سیدھا بنتے جائیں گے بس یہ دیکھیں جی یہ لاسٹ کا سٹچ ہے اسے ابھی ہم اُلٹا کر کے ہی بنیں گے ایک رو اور ہم اسی طرح سیدھا سیدھا بنیں گے یہ دیکھیں جی سیکنڈ رو بھی ہم نے سیدھا سیدھا بنتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا ہے اور لاسٹ کا سٹچ دیکھیں یہاں پر یہ ہمیں اُلٹا کر کے ہی بننا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں فرسٹ جو فندہ ہے وہ ہم بینہ بنے نکال لیں گے اور یہاں سے رنگ کے ساتھ بنیں گے اور دو بار دھاگے کو اس طرح سے گھمائیں گے ایک اور پانچ فندے ہمیں بنے ہیں ایک اور پانچ فندے کو سکپ کریں گے جیسا میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے سیم ویسے ہی اس رو کو ہم نے پورا کرنا ہے یہ لاسٹ کا سٹچ ہے اسے بینہ بنے ہمیں نکال لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ والے سٹچ کو ہم اس طرح سے بینہ بنے نکال لیں گے اور سیم ویسے ہی جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا یہ والے پانچ سٹچ ہمیں اس طرح سے کھول کر کے نکال لیں گے اور پھر ہمیں پھر سے اس نیڈل میں اسے ڈال لینا ہے اس طرح سے پیچھے کی طرف سے یہ دیکھیں تو انہیں تین بار بنیں گے اور دو بار ہم دھاگا یہاں پر لپیٹیں گے اس طرح سے ایک فندہ بڑھا لیں گے اور پھر سے پھر سے پھریں گے ایک فندہ بڑھا لیں گے اور پھر سے پھر سے پھریں گے یہ فندے کو ہم نے سکپ ہی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بار بنیں گے ایک فندہ بڑھا لیں گے پھر دوسری بار بنیں گے پھر ایک فندہ بڑھا لیں گے اور پھر تیسری بار بن کر ہمیں یہ سارے سٹچ بہار نکال دینا ہے تو اسی طرح سے ہمیں پورے رو کو یہاں تک بنانا ہے اور یہ سٹچ ہم بینہ بنے ہی نکالیں گے یہ دیکھیں جی یہ لاسٹ کا سٹچ ہے اسے بینہ بنے اس طرح سے اتار لینا ہے اور ابھی ہم اس طرف آ جاتے ہیں ابھی ہم پورے رو کو گری رنگ کے ساتھ بنیں گے جیسا میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا سیم ویسے ہی اس کو بنانا ہے یہ بھلے فندے کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے ہمیں اس طرح سے اٹھانا ہے اور ایسے آپ اس کو نیڈل میں ڈال کر بھی بن سکتے ہیں اور ایسے بھی بن سکتے ہیں تو پورے رو کو میں یہاں تک بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ لاسٹ کا سٹچ ہے اسے ہمیں اس طرح سے سیدھا ہی بن لینا ہے ابھی ہم ایک رو اور سیدھا سیدھا بنیں گے یہاں پر فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ اوپر کے جب ہم ڈیزائن بنایا ہے تو ہم نے سات رو بنے ہیں اس لیے آپ کا انفیوز مت ہو جائے گا کیونکہ پیچھے جو ڈیزائن ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈیزائن جو ہے وہ بن جائے گا جب ہم نے شروع میں یہاں پر جو ہے دھاگا لگایا تھا تو وہ رو جو ہے یہاں پر میں نے کتیس لائنیں آپ کو بتائی تھی تو وہ ایدھر لائن گینی جائے گی کتیس اس طرف ہو گئی تھی تو اس کے بعد کا جو رو ہے وہ ہم گینیں گے اور اس میں ایک ایک ایکسٹرا رو اس لیے ہوا ہے کیونکہ ابھی ہمیں فندوں کو بند کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ فندے ہم نے پہلے ڈالے ہوئے تھے اس لیے یہ ڈیزائن جو ہے وہ برابر ہی ہے تو آپ کنفیوز مت ہو جائیے گا کی شروع میں پانچ رو تھے اور ابھی ساتھ ہے تو ابھی یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہمیں اس کو بند کر دینا ہے بند کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے یہ اُلٹی طرف سے بنتے ہوئے ہم نے جو ہے اس کو بند کرنا ہے دو کا ایک کرتے جائیں اور پھر سے بندے کو نیڈل میں اتارتے جائیں بس اسی طرح پورے رو کو بند کر دینا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں اس کا جب ہم دو کا ایک کریں گے تو اسی میں سے ہمیں دھاگے کو اس طرح سے پاس کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن جائے گا یہ دیکھیں ابھی ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے اور اس سے پہلے ہم یہ والا جو دھاگہ ہے تھوڑا لمبا رکھ کر کے اس کو کٹل کر لیں گے سٹیچنگ فرینز دونوں پیاروں کی ایک سی ہی ہوگی ابھی ہم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو موڑیں گے اور دوسرے پیار کے لیے آپ کو اس کو اس طرح سے موڑنا ہے تو ہم اس کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے اس کو موڑیں گے یہ بلکل یہاں پر کورنر پر آنا چاہیے اور یہ کورنر جو ہے یہاں پر آنا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں سے ہم سٹیچنگ کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بیچ کا حصہ ہے اس کی سلائی ہمیں یہ دیکھیں یہاں سے سٹیچ کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے شروع کریں گے اور یہ والے سٹیچ کو اس طرح سے ایسے لیں گے ٹھیک ہے اور یہ والے سٹیچ اس طرح سے میند کے سٹیچ جو ہے وہ ساتھ ہی آپ رکھو گے موسیقی بہت ہی سیمپل سی سٹیچنگ ہے بہت ہی سٹیچ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ جو سٹیچ ہے یہاں پر کورنر پر آئے گا تو تھوڑی سی بیک سٹیچنگ کریں گے اور اس کو یہاں پر ہم اس طرح سے پکر کر دیں گے تھوڑی بیک سٹیچنگ اور کریں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے ابھی ہم یہ والا جو ایریا ہے اس کی سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو دھاگا ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس کو ہم دھاگے میں نیڈل میں ڈالیں گے اور یہاں کی سٹیچنگ کر لیں گے اور یہ والے کو ڈالیں گے اور یہاں کی سٹیچنگ کر لیں گے تو میں اسے نیڈل میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کو ہم اس طرح سے موڑیں گے اوپر کی حیثے کو بلکل برابر رکھنا ہے آپ کو اور یہاں سے سٹیچنگ جو ہے وہ شروع کریں گے یہ دیکھیں بس سٹیچ کے ساتھ سٹیچیں آپ کو ملاتے جانا ہے ہمارے پاس بہترین ہمارے پاس بہترین ہمارے پاس بہترین ہمارے پاس بہترین موسیقی 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 یہ دیکھیں جی اس طرح سے سیدھا کر کے اس کو ابھی یہ والا جو ایریا ہے وہ ہمیں سیدھا ہے یہ دیکھیں یہ دھاگا ہے اسی کو ہم نیڈل میں ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے ایسے رکھیں گے اور یہاں سے سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ دھاگا میں نے نیڈل میں ڈال لیا ہے ابھی یہاں کی سٹیچنگ ہمیں اس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے شروع کریں گے ہم اور اس کو یہاں تک لائیں گے یہ والا جو تک اور یہاں سے ہمیں ایسے اس کو کر دینا ہے بس اور یہاں تک سلائے ہوگی ہے سٹیچ کی اس طرح سے اٹھانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کو یہ والا ایریا سلنے کے پاس یہ سلنا مشکل لگے تو آپ یہ والے ایریا کو نہ سلیے گا پہلے اس کو سل لے جیے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ آسانی سے اس کو سل ہوگی ابھی سٹیچ کی اس طرح سے اٹھانے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہ ہی بردھا گیا ہے جیسے یہ بڑا ہوگا ویسے ہی آپ کو اس کو سلتے جانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک کرتے جائیے اور اس کو سلتے جائیے زیادہ بڑے بڑے سٹیچ نہیں اٹھانے ہیں یہ دیکھیں ایسے اور ایسے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے ہی ہم سلیں گے اور یہ والے ایریے کو ایسے کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اسے سل لیتے ہوں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک میں نے اس کو سل دیا ہے اور سلائی اس کی کمپلیٹ ہوگی ہے ابھی ہمیں اس کو پہن کر دیکھتے ہیں ابھی ہم دوسرے پیر کے لیے سٹیچنگ کریں گے وہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں ابھی ہمیں یہ والے کورنر کو اس طرح سے موڑنا ہے اور یہ والے کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں سے سٹیچنگ شروع کریں گے اس طرف کو کریں گے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ والا جو ایریا ہے اس طرف کو ہے اور دوسرے پیر میں وہ اس طرف کو ہو جائیں تو اس کی سٹیچنگ میں کر لیتی ہوں پہنے کے بعد پھرنز یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی I hope میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی